موسیقی لائن اف کنٹرول سے منسلک بارامولا کے دہی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہے ہیں کامونٹی بانکر پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن سکیم کی مدد سے خودکفیل بن رہے ہیں نوجوان اور نئے نظام میں مختلف برادری کے لوگوں کو مہیا کرائے جا رہے ہیں ڈومیسائل سرٹیفیکٹ نمسکار اداپ میں ہوں شاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ناما بات کرتے ہیں سب سے پہلے لائن اف کنٹرول سے منسلک بارامولا زلے کے دہی علاقوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں بنکرز کی بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ بھرے رشتوں کی ایک تاریخ رہی ہے اور دور حاضر میں بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بنی ہوئی ہے سرہدی علاقوں میں پاکستانی فوج کے جانب سے وقتن فوقتن جنگ بندی محادے کی خلاف ورزیوں کے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سرہد کے آس پاس موجود دہی علاقوں کے عوام کو جانو مال کے نقصان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے ایسے میں سرہدی علاقوں میں رہنے والے عوام کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے حکومت نے کمیوریٹی بنکرز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی جانو مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے پیش کرتے ہیں یہ ریپورٹ جمہو کشمیر کا بارہ مولا زلہ لائن آف کنٹرول سے منسلک ہے اور اس زلے کے تحت آنے والے پوری اور بینیار سیکٹر پاکستانی فوج کی جانب سے ہونے والی جنگ بندی محادے کی خلاف ورزی کا ایک عرصے سے گواہ رہے ہیں جنگ بندی محادے کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پاکستانی فوج جب بلا اشتیال فائرنگ کرتی ہے تو ان سیکٹر کے آس پاس رہنے والے دہی علاقوں کے عوام کو بھی نشانہ بناتی ہے ایسے میں کئی بار سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا حکومت نے ان دے ہی علاقوں کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی بنکرز بنانے کا فیصلہ کیا جن پر جنگی ستح پر کام جاری ہے یہ پہلی بار یہ بینکر بن رہا ہے یہاں اڑی تحصیل میں تو کنکریٹ میں بن رہا ہے بڑا اچھا سسٹم ہے اس کا ہمارے لوگوں کی بڑی دہرینہ ڈیمانڈ تھی کہ یہاں بینکر بننے چاہیے یہاں بارڈر علاقے کے لوگ ہیں اور آگے بھی ان چیزوں کی ہمیں بڑی نیڈ ہے کہ یہاں کبھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بارڈر کے لوگ ہیں کبھی یہاں پتا نہیں چلتا ہے کب فائرنگ ہوگی کب کیا ہوگا تو ہمارا یہ فرسٹ یہاں ہم نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جلدی کوش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے کمیونٹی بنکرز تعمیر کرنے کا کام روڈ اینڈ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے جو جلد از جلد بنکرز کے تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے میں جھٹا ہوا ہے قابل ذکر ہے کہ سرحت پار سے ہونے والی پاکستانی فوج کی فائرنگ کی وجہ سے یہاں کے عوام پر ہر وقت خطرے کی تلوار لگتی رہتی ہے اس کا اثر ان کے روز مرہ کی سرگرمیوں پر تو پڑتا ہی ہے کئی بار اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو ایک جنگہ سے دوسری جنگہ نکلے مقائی ٹک کرنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ گھروں کے آس پاس ہی بنکرز کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ لوگ سرحت پار سے ہونے والی فائرنگ سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بنکرز میں منتقل ہو سکے بنکر کے کام انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں اور یہاں کے عوام نے ہر بچے ہر بڑے اور ہر آدمی نے انڈیا گورمنٹ کا شکر کیا ہے جنہوں نے ہماری اس مانگ کو پورا کیا لیکن اب اتنا ہی نہیں ہماری اس وارڈ میں دو بنکر لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر محلے ہر گھر ہر آدمی کو یہ ملنا چاہیے کیوں کہ جو لوگ ہیں یہاں کا پہاڑی آریا ہے الگ الگ لوگ دور دور رہتے ہیں جنگ مندی محایدے کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پاکستانی فوج کئی بار بھاری ہتھیاروں اور موٹار کا بھی استعمال کرتی ہے لہٰذا بنکرز کی تعمیر میں میاری مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے قابل ذکر ہے کہ اوڑی اور بینیار کے سرحدی دیہی علاقوں میں اٹھارہ بنکرز بنانے کا منصوبہ ہے ہر ایک بنکر کی تعمیر پر دس لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے فیلحال چھے بنکرز کی تعمیر کا کام جنگی ستح پر شروع ہو چکا ہے یہ بنکرز تمام طرح کی ضروری سہولیات سے لیس ہوں گے اس کے تحت ہر بنکر میں دو کمرے ہوں گے جس میں واش روم کی سہولیت بھی ہوگی قابل ذکر ہے کہ جمہو کشمیر کے یونین ٹیریٹری بننے کے بعد فلاہی منصوبہ پر خاصی پیشرفت دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ ہمیں ایٹین بینکرز بنانے ہیں آوٹ آف ایٹین ہمیں ابھی مل رب چھے پہ ہمارا کام چل رہا ہے باقی جو ہیں کچھ میں ٹینڈر ہونا باقی ہے تو کچھ میں ٹینڈر ہو گیا ہے اس کا ہم جلدی سے مل رب کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی مل رب یہ لوگوں کی بہت مل رب پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں بینکر دیے جائیں تو مل رب ان کی ڈیمانڈ فلفل ہوگی ہے آرٹیکل تین سو ستر کی منصورتی کے بعد سے جمع کشمیر میں ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کو عملی جمعہ پہنانے کی رفتار میں مزید تیزی آئی ہے اور خاص طور سے ایسے منصورتوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جن کا براہراس تعلق عوامی فراہ و بہبود سے ہے دیہی علاقوں میں تعمیر کیے جا رہے بنکرز اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حکومت عوام کے تین اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائز سنجیدگی سے ادا کر رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں پردھان منتری ایمپلائمنٹ جنریشن سکیم کی جو نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے میں اہم ثابت ہو رہی ہے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرا کر ہی ان کی تونائی کو نئی سمت دی جا سکتی ہے لہٰذا خود روزگار کو فروغ دیا جا رہا ہے انہیں اس لئے ریاستی درو پر لون مہیا کرایا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی سنتی اکائیوں کو قائم کرنے میں مدد پہچائی جاتی ہے پردھان منتری ایمپلائمنٹ جنریشن سکیم کے تین نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس سے مستفد ہوتے ہوئے خود روزگار کے جانب راغب ہو رہے ہیں پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ جمہو کشمیر نئے دور میں داخل ہو چکا ہے نئے نظام کے تحت وہ تمام اقتامات کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبوت کے لیے ضروری ہیں یہاں کے نوجوانوں کی تونائی کو نئی سمت مل رہی ہے اور وہ خود کو روزگار سے جوڑنے میں کامیابی درج کر رہے ہیں پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتی قائیاں قائم کر خود کفیل بننے کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں پولوامہ زلے کی یہ تصویر اسی کی علامت ہے KVIV کی طرف سے ہمیں اس یونٹ کے لیے ایک فائنانس فیسلٹی ملے ہیں تاکہ ہم اپنی طرف سے ایک سیل اف ایمپلائیمنٹ جنریشن کر سکیں یہاں ہمارے پاس دس پندرہ تقریباً جو یہاں کے لوکل ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایک تو ہم ان کو روزگار دے رہے ہیں اور دوسرا اللہ کے فضل سے ہمیں بھی روزگار میں رہے ہیں نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے لہٰذا خود روزگار کو فروغ دیا جا رہا ہے پردھان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن سکیم کا آغاز اسی کے تحت کیا گیا اس سکیم کے تحت چھوٹی ستہ سے لے کر بڑی ستہ پر خود روزگار شروع کرنے کے لیے ریائیتی در پر لون مہیا کر آیا جاتا ہے نیشنل لیول پر خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز بوٹ نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرتا ہے مختلف حصوں میں اس کا ایمپلیمنٹیشن KVIC, KVIB اور زلہ ادیو کیندر کے مارفت کیا جاتا ہے میرے ساتھی نے یہاں پر یہ یونٹ کھولا ہے اس یونٹ میں ہمیں روزگار ملا ہے اس سے پہلے ہیں میرے میری فیننس کی پرالیم تھی اور میرے بہتی بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس نے ایسے یونٹ کھولے ہیں ایسے یونٹ کھولنے ہونے چاہیے کیونکہ ایسے یونٹ سے ہمیں جوان کو بہتی روزگار ملیں گا جمہو کشمیر کے نوجوان نئی سوچ اور نظریہ کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں وہ حکومت کی سکیم سے استفادہ کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتی ایکائیاں قائم کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ دوسروں کو روزگار مہیا کرانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں پلواما زلے کے تاریخ احمد اور زہور احمد نے پردھان منتری ایمپلائمنٹ جنریشن سکیم سے استفادہ کرتے ہوئے ریڈی میٹ گارمنٹ کو تیار کرنے کا کام شروع کیا ان کی پیداوار کی مانگ بڑھنے لگی ہے اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے آگے بھی ہماری کوش ہوگی یہاں اتنی یونٹ نہیں ہے یہاں بہت سے یونٹ ہے ریڈی میٹ گارمنٹ اور ٹیلڈنگ میں ہم لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آجائے ہمارے پاس ہم ان کو دیں گے ریڈی میٹ گارمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پوٹنشل بہت زیادہ ہے یہ ان کو باہر لانے سے زورت نہیں ہے یہاں کپڑا لینے لیں گے خود بنائیں گے ٹیلرز یہاں خود اپنے ہیں خود بنا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اور آگے بھی بہت اچھا کام کرنی جا رہے ہیں ہر ہاتھ کو کام ملے یہ ضروری ہے اس کے لیے روزگار کے امکانات کو کھنگالا جا رہا ہے اس سے نوجوانوں کو نئے نئے مواقع فراہم ہو رہے ہیں نوجوانوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ٹریننگ مہیا کرائی جا رہی ہے اور خود روزگار کے لیے ریائیتی دروں پر لون بھی مہیا کرائی جاتا ہے اس کے مصبت نتیجے بھی برامت ہو رہے ہیں جمہ کشمیر میں چھوٹی بڑی سنتی قائیوں کے قائم ہونے سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار مہیا ہو رہا ہے وہ مالی اعتبار سے مضبوط بن رہے ہیں اور ان کی طرز زندگی میں بہتری بھی آ رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں ہارٹری کلچر شعبے کو فروغ دینے کی سمت میں کیے جانے والے اقدمات کی ہارٹری کلچر کے شعبے میں انقلاب لانے کی کوششوں میں سائنس دا جھوٹے ہوئے ہیں وہ ان پہلوں پر غور کر رہے ہیں جس سے کم سے کم زمین کا استعمال کرتے ہوئے بہتر پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے اسے سمت میں گزشتہ برسوں سے جاری ریسرچ کے نتیجے سامنے آنے کے بعد اکروٹ کے نئے قسم کے پلانٹ کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹری کلچر کی جانب سے پیش کیے گئے اس نئے قسم کے پلانٹ سے کشمیر میں اکروٹ کے پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ لوگوں کے منافع کو بھی دو گنا کرنے کے حدف کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی ہارٹری کلچر شعبے میں درج ہو رہی بہتر تبدیلی پر پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ جمہو کشمیر میں نئے نظام کے قائم ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر بہتر تبدیلی درج ہونے لگی ہے بہتر بدلاؤ کا اثر ہر شعبے پر دکھائی گی رہا ہے اب ہارٹری کلچر شعبے کو ہی لے میوو کی پیداوار کے معاملے میں کشمیر کی اپنی ایک الگ شناکت ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی آبادی وابستہ ہے لہٰذا اسے فروغ دینے پر خاص طور سے توجہ مرکوس کی جا رہی ہے اسی سمت میں سینٹرل انسیچوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹری کلچر کے ایکسپرٹ کی جانب سے آکھروٹ کے نئے پلانٹ کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے ہم یہاں والنٹ کے پلانٹ سے وہی تیار کر رہے ہیں پہلے زمانے میں جب والنٹ لگا آتے تھے سیڈ لگا آتے تھے پھر وہی پلانٹ وہ بہت بڑا بن جاتا تھا لیکن ابھی ہم یہاں سی ایٹی اس میں گرافٹنگ کرتے ہیں والنٹ کی جو فیبر وری میں ہوتی ہے اب ہم انہی جو ہم نے گرافٹنگ کی ہے فیبر وری میں اب انہی پلانٹس کو ہم تیار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک سال میں تیار کرنا ہوتا ہے ریوائیتی قسم کے آکھروٹ کے پیڑوں میں عام طور پر دس سے پندرہ سال کے بعد میوے آنے شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا آکار بڑا ہونے سے یہ جنگہ بھی زیادہ گھیرتا ہے مگر جو نئے ورائیٹی کے پیڑوں کو انٹریوز کیا گیا ہے ان میں محص تین سے پانچ سال میں میوے آنے شروع ہو جائیں گے ساتھی اس کا آکار چھوٹا ہوتا ہے اور کم جگہ گھیرنے سے اتنی ہی زمین میں زیادہ پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں قدرتی طور پر اس سے اس کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی اور اس کا فائدہ اس سے وابستہ لوگوں کو سیدھے طور پر ملے گا ہمارے یہاں یہ پولی ہوس میں جو یہ والنٹ گرفٹیڈ پلانٹ ہیں یہ فارمرز کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ آپ کو چار سال میں فروٹ دینا شروع کرتے ہیں پھر چار سال کے بعد یہ آہستہ 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 فروٹ گرو کرتا ہے تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کے کم زمین میں اس کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے ملک میں آکھروٹ کی پیداوار کے معاملے میں جمہو کشمیر کو اول مقام حاصل ہے تقریباً 52,000 ہکٹیئر زمین میں آکھروٹ پیدا ہوتا ہے اس کی پیداوار کو بڑھانے میں یہاں کی آب و ہوا تو مفید ہے ہی ساتھی متعلقہ محکمے کی جانب سے وہ تمام ارگامات کیے جا رہے ہیں جو اس کی پیداوار کو بڑھانے میں اہم ثابت ہو رہے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ملک میں 98% آکھروٹ کی پیداوار کشمیر میں ہوتی ہے اب جبکی اس میں نینے تجربے کا استعمال ہو رہا ہے تو قدرتی طور پر اس کے اور بہتر نتیجے برامند ہوں گے یہاں کا آکھروٹ بہت مشہور ہے تو ہمارے انسٹیوٹ نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ والنٹ کی پرموشن کشمیر میں کیسے کی جائے تو اس کے تحت ہم کافی ایکسٹینسیو سروے کر کے آکھروٹ کے بارے میں یہاں پہ جتنا بھی ایریا ہے جے انڈ کے میں ہمارے پاس پھر کوئی چار سو جینو ٹائپز ہم نے کٹھے کیے جس میں سے چالیس ہم نے سیلیکٹ کیے چالیس میں ہم نے دس سیلیکٹ کر کے ورائٹیز یہاں سے بنائی ہیں آکھروٹ کی پیداوار کو لے کر نئے پلانٹ سے متعلق تمام طرح کے ریسرچ پوزیٹیو آئے ہیں ریسرچ سے اس بات کی تائید ہو چکی ہے کہ اس سے پیداوار تو بڑھے گی اس کی کوالیٹی بھی پہلے کے مقابلے زیادہ اچھی ہوگی دیگر بات یہ ہے کہ میووں کی خاص کر آکھروٹ کی پیداوار سے جڑے لوگوں کے لیے یہ ایک سوگات ہے ہارٹری کلچر کے شعبے میں نئے نئے تجربے پر عمل سے اس سے وابستہ لوگوں کا منافع بڑھے گا تو قدرتی طور پر نوجوانوں کو اس کی جانب راغب کرنے میں مدد ملے گی نوجوانوں کو روزگار سے جڑنے میں یہ اہم ثابت ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر جہاں پر جمہو کشمیر کی کئی چھوٹی بڑی خبر اس سرخیوں میں ہیں جمہوی منسپل کارپوریشن کی جانب سے جمہو شہر کے الگ الگ علاقوں میں میگا پلانٹیشن ڈرائیو کا کیا گیا آگاز محولیات کو تحفظ آدھا کرنے اور کلین این گرین جمہو پروگرام کے تحت لگائے جا رہے ہیں پیر پودے لیٹینن گورنر گریشن مرمو نے مذہبی رہنماؤں سے کوویڈ نائنٹین کے روختام کے پیش نظر لوگوں کی عادتوں میں ضروری بدلاؤ لانے کے لیے اپیل کرنے کی گزارش کی انہوں نے کہا کہ وہ انہیں بتائیں کہ کوویڈ نائنٹین کے روختام کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل ضروری ہے زیڈ موٹ ٹنل میں 6.5 کلومیٹر ٹنل 6 کلومیٹر اپروچ روڈ دو بڑے اور ایک چھوٹا بریج شامل ہے 2389 کروڑ کی لاغت والے اس پروجیکٹ کو 30 جون 2021 تک پورا کرنے کا رکھا دیا ہے حدف اس سے سون مرک تک سالوں بھر کنیکٹیویٹی بھی بنی رہے گی کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کو مات دے چکے لوگ پلازمہ ڈونیٹ کرنے میں دکھا رہے ہیں دلچسپی مدشتہ دینو شرینگر میں پلازمہ ڈونیشن کیمپین کا کیا گیا آگاز ریلوے بوڑ کے چیئرمین وی کے یادو نے کہا کہ جمہو کشمیر کے ہر حصے کو ریل سے جوڑنے کا زور شور سے چل رہا ہے کام انہوں نے کٹرا بنی حال ریل لنک پروجیکٹ کے دسمبر 2022 تک پورا ہونے کی جتائی امید اور اب بات کرتے ہیں جمہو کشمیر میں نئے نظام کے تحت تمام شہریوں کو برابری کے حقوق دلانے میں اہم ڈومیسائل سارٹیفیکٹ مہیا کرانی کی یہ سارٹیفیکٹس ان لوگوں کو مہیا کرائے جا رہے ہیں جو برسوں سے جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں مگر آرٹیکل تین سو ستر اور پی تیس اے کی وجہ سے انہیں یہاں کے باشندے ہونے کا درجہ حاصل نہیں تھا لہٰذا یہاں کے باشندوں کی طرح انہیں تمام حقوق حاصل نہیں تھے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد نئے نظام کے تحت انہیں اس کے دائرے میں لائے گیا ہے برسوں سے یہاں پر رہنے والے مختلف برادری کے لوگوں کے لیے یہ نئی امیدیں پیدا کرنے والا ہے پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ جمہو کشمیر میں نئے نظام کو قائم کرنے کا اہم مقصد یہی ہے کہ یہاں پر رہنے والے ہر طبقے کے لوگوں کو برابری کا حق حاصل ہو یونین ٹیریٹری کی ترقی سے وہ مستفید ہو اور وہ اپنی قابلیت کے مطابق اس میں اپنی بھاگیداری ادا کر سکے انہیں یہاں کا باشندہ ہونے سے متعلق ڈومیسائل سرٹیفیکٹ مہیا کرانا اسی کی قریہ ہے حصے برسوں سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو یہاں کے باشندوں کو حاصل ہے اس میں والمکی، گورکھا اور مغربی پاکستان کے مہاجرین بھی سب سے اہم ہیں یوٹی بننے کے بعد جو سٹیٹ سبجیکٹ سٹیٹ کے ساتھ تھا اب انہوں نے ایک ڈومیسائل لایا ہے نے تو ڈومیسائل لا ہے اس میں جو لا ہے یہ لا ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں ہاں وان نیشن اور وان سٹیزنسپ ہے اس میں اور جو ہمارے لئے جوبز میں اور جو دوسری فیکلٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے والمکی، گورکھا اور مغربی پاکستان کے مہاجرین کے علاوہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گدشتہ دیر دہائی سے یہاں پر رہ رہے ہیں اس میں مرکزی حکومت کے ملازمین، افسر اور یہاں تک کی طالب علم بھی شامل ہیں وہ طالب علم جو سات سال سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر جو دسویں بہرابی کے امتحاد میں شامل ہوئے ہیں ملک کو ایک کڑی میں جوڑنے اور الگ الگ حصوں میں رہنے والے تمام شہریوں کو برابی کا حقوق مہیا کرانے کے سمت میں یہ اہم ہے یہ جمہو کشمیر کو ترکتی کی بلندیوں تک پہنچانے میں بھی سنگی میل ثابت ہونے والا ہے یہ کمپ جو ہے دومی سائل لا جو ہماری سینٹر گورنمنٹ نے آفٹر کنورجن آف جینڈ گئے انٹو یونین ٹیرٹری اس کے بعد ایک نیا لا یہاں پہ لائے گیا جس کو نام دیا گیا ہے دومی سائل لا یا اسی سلسلے میں جو ہمارے پاس ایک پہلے سٹیٹ سبجکٹ ہوتا تھا اسی کے ریلیٹڈ یہ بھی ایک ہمیں سارچفیکیٹ ایشو کیا جا کورونا وارث کے خطرے کے مدنظر ملک میں نافذ لاکڈاؤن کے درمیان دومی سائل سٹیفیکیٹ مہیا کرانے کا عمل تھم گیا تھا مگر اب ملک کے انلوک ہونے کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو دومی سائل سٹیفیکیٹ مہیا کرانے کا کام دور شور سے چل رہا ہے یہ سٹیفیکیٹ ان کے جمہو کشمیر کے باشندے ہونے کا سٹیفیکیٹ ہے اور اس کی بنیاد پر وہ یہاں پر اپنی قابلیت کے مطابق سرکاری نوکری حاصل کر سکتے ہیں زمین جائدات خرید سکتے ہیں مطلب یہ کہ انہیں وہ ساری حقوق حاصل ہوں جو یہاں کے عام شہریوں کو حاصل ہیں ہمیں اوپر سے ڈیریکشنز ہی ایسی ہیں کہ بہت جلدی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے اس کو سب کو دومی سائل سٹیفیکیٹ پروائیڈ کرنے ہم نے یہاں پر بھی پچھلے دو تین دن میں اراؤنڈ ٹو تھاؤزن سٹیفیکیٹ ایشو کر دیئے ہیں ہم نے سارا سٹاف ایکسٹرہ سیکشن کریئٹ کی ہیں دو تین کہ جلدی سی جلدی کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پہلی بھی پینڈینسی ہے اور لوگ اپلائی کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں نئے نظام کے قائم ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر نئے دورکھا آغاز ہو چکا ہے لوگوں کی امیدیں پربان چڑھ رہی ہیں اور ان کی فلاہ و بہبوت کو یقینی بنانے کی سمت میں تمام اردامات کیے جا رہی ہیں لوگوں کو دومیسائی سٹیفیکیٹ مہیا کرانے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے یہ ان میں نئے امیدیں پیدا کرنے والا ثابت ہو رہا ہے وہ نئے جوش اور جذبے سے لبریز ہیں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بات سب سے پہلے آدھاکار سلمان خان کی کرتے ہیں جو لگتار اپنے الگ الگ انداز کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے مدہوں کی واہواہی بٹوڑنے میں کامیابی درج کر رہے ہیں گزشتہ دنوں انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ فارمنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ ادھاکار سلمان خان فلموں کی شوٹنگ بند ہونے کے باوجود خود کو مسروف رکھے ہوئے ہیں وہ وقتن فوقتن اپنے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیاں لگاتار بنی ہوئی ہیں حالیہ ریلیز ویڈیو میں وہ فارمنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گزشتہ دنوں سلمان خان نے مٹی سے سنی ہوئی اپنی کچھ تصویریں شیئر کی تھی اور اس کے ذریعے انہوں نے سبھی کاشتکاروں کی عزت کرنے کی باگ کی تھی اب وہ خود فارمنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اس میں وہ کبھی ٹریکٹر چلاتے ہوئے زمین جوتتے نظر آ رہے ہیں تو کبھی نیچے اتر کر مٹی کا موائنہ کرنے والے انداز میں بھی دیکھ رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ وہ فارمنگ کی اچھی خاصی سمجھ رکھتے ہیں اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے انہوں نے ویسے فارمنگ کیپشن سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے ان کے اس اندازے بیان کو خوب پسند کیا جا رہا ہے اور اب بات اداکارہ ویڈیابالن کی مرکزی کردار والی فلم شاکونتلا دیوی کی کرتے ہیں یومن کمپیوٹر کے نام سے مشور شاکونتلا دیوی کی کہانی پر بیزڈ اس فلم کے ٹائٹل کردار کا رول ویڈیابالن ادا کر رہی ہیں گزشتہ دنوں اس فلم کے گانے کو ورچول پلیٹ فارم سے ریلیس کیا گیا پاس نہیں تو فیل نہیں بول والے اس گانے کو شائکرین کی جانب سے زبردست پوزیٹیو رسپانس مل رہا ہے پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ دو مرگی تیری دو مرگی میری چار تیرے ماں میں کی ساتھ سور میں جو تین تال ملے دھن بنے گانے کی میت کی جادوگر مانی جانے والی شاکونتلا دیوی کی بائیو پک فلم ہے شاکونتلا دیوی اداکارہ ویڈیابالن اس میں شاکونتلا دیوی کا تردار ادا کر رہی ہیں گزشتہ دنوں ورچول ایونٹ میں اس کے ایک گانے کو ریلیز کیا گیا اس میں سو سے زیادہ شہروں کے تقریباً پانچ ہزار تالیبے علم شریک ہوئے کوئی بھی سبجیکٹ مشکل نہیں ہوتا بشرت کے اسے مشکل منانے کے بجائے آسان مان کر اسے پڑھا جائے پڑھائی لکھائی کو بوجھل سمجھنے کے بجائے اس میں دلچسپی دکھائی جائے تو بہتر نتیجے برامت کیے جا سکتے ہیں فلم شاکونتلا دیوی کا ہالیا ریلیز گانا پاس نہیں تو فیل نہیں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے فلم کے اس گانے کو ویدیابالن پر فلم آیا گیا ہے جس میں وہ کافی ہلکے پھلکے انداز اور بچوں کے ساتھ مستی کرتی نظر آ رہی ہیں اس گانے کو سنیدھی چوہان نے اپنی سریلی آواز سے سجایا ہے فلم میں ویدیابالن کے علاوہ سانیا ملہوترا جیشو سین گفتا اور امیت ساتھ بھی اہم رول میں نظر آنے والے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اداکار سونو سود کی کرونا وائرس کے خطرے کے مددے نظر ملک میں نافذ لاکڈاؤن کے درمیان مزدوروں کو انہیں گھر بیجنے کا انتظام کر وہوہی بٹو چکے سونو سود نے اب انہیں روزگار مہیا کرانے میں مدد پہنچانے کا اعلان کیا ہے اس کے لئے وہ بقائدہ ایپ کے ذریعے انہیں مدد پہنچائیں گے پیش ہے ہماری یہ ریپورٹ نمشکار سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے عشرا میں ایک بھائی بہین اپنے گھروں میں بھیجے گئے ہوں سرکشت پہنچ گئے ہوں گے اور اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہوں گے اداکار سونو سود سماجی سطح پر لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا پورا تابون دے رہے ہیں کورونا وائرس کے خطرے کے مدد نظر ملک میں نافذ لاکڈاؤن کے درمیان انہوں نے مزدوروں کو گھر بھیجنے میں اپنا تابون دیا تھا اب انہوں نے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو روزگار مہیا کرانے میں مدد پہنچانے کا اعلان کیا ہے مہنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے روزگار حاصل کرنا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے انہیں روزگار مہیا کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی درمیان سونو سود اپنی طرف سے مزدوروں کے لیے ایک ایپ پروازی روزگار لے کر آئے ہیں جو ورکرز کو روزگار ڈھونڈنے میں مدد کرے گا سونو سود انہیں ٹریننگ دینے کا انتظام بھی کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ بہتر جوب حاصل کر سکیں ایپ کے علاوہ ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور انہوں نے ریجسٹریشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے اگلے ہفتے ایسی دن ایسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ کرونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے بچیں ناقابل تنسیخ سماجی تقریبات میں کم سے کم مہمانوں کو مدو کریں ہر طرح کے حجوم سے بچیں دکان پر سارفین کو غیر ضروری طور کوئی بھی چیز چھونے نہ